مہا سنگرام مہا سنگرام مہا سنگرام ایک پرکار سے سرکار کے مکہ منتریوں کے روپ میں بڑے منتریوں کے روپ میں ان کی بھی گنتی ہوتی تھی ان کے خلاف ابھی کاروائی بھی ہوئی اور آئیکر بیبھاگ کی طرف سے ہامرجیت بھگت کی یہاں پر بھی تیزی نو چھاپا بھی پڑا تھا اور اب کلیکٹر کو پتر لکھا گیا ہے سرگوزہ کلیکٹر کو آئیکر بیبھاگ کی طرف سے پتر لکھا گیا ہے اور پوروہ منتری کے قریبیوں کی سمپتی کا بھیورہ مانگ لیا گیا ہے ایکسکلوزیو خبر نیوزی ٹھین پر آپ کو بتا رہے ہیں شروند مہنت ہمارے سمدھ آتا امبکاپور سے لائیو جڑے ہوئے ہیں اس بڑی خبر پر جانکاری لے رہے ہیں شروند سے شروند کیا جانکاری اس بڑی خبر پر دیکھیں پوروہ خاردے منتری امرجیت بھگت کے گھر اور ٹھیکانوں پر بیتے دینوں میں آئی ٹی کی ٹیم نے دبیش دی تھی پاس دینوں تو لگتار دبیش دی لیکن اس کے بعد جس طرح سے آئیکر بیبھاگ جو ہے وہ سرگوجہ کلیکٹر کو پتر لکھر ان کے قریبیوں کی سمپتھی کے پانچ سالوں میں بیورہ مانگا ہے کل ملا کے یہ کہا جائے کہ ابھی بھی ان کے قریبیوں میں جس طرح سے پہلے ہڑکم مچا ہوا تھا لیکن وہ یہاں سے آئی ٹی کی ٹیم جب یہاں سے روانہ ہوئی تو ان کو رہات کی سانس ملی تھی لیکن جس طرح سے پھر سے آئیکر بیبھاگ نے جب تیرہ سے لوگوں کے آئیکر آئے کی سمپتھی جو پانچ سال میں جنہوں نے عرجت کیا ہے ان کا بیورہ مانگا ہے تب سے ان کی جو سانسیں ہیں وہ تھمی کی تھمی رہ گئی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئیکر بیبھاگ کی جو ٹیم ہے اور لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں پورو خائد منتری امرجید بھاگت کے قریبیوں پر اور یہی وجہ ہے کہ سرگوجہ کلیکٹر کو پتر لکھے ان کے پانچ سال کی سمپتھی کا بیورہ مانگا ہے اور جسے یہاں ان کے قریبیوں میں تو ہرکم مچا ہی مچا ہے جب سے یہ پتر آیا ہے تب سے پورے سہر میں بھی یہ سرکھیا بٹو رہا ہے جی سرکھیا بٹو رہا ہے اور کل تیرہ نام بتایا جا رہے ہیں کون کون سے نام ہے قریبی جو ہیں ان کے نام جو ہیں ارس کی جانکاری بھی اب اپنے درشکوں کو دے دیتے ہیں کیونکہ جو لیٹر سرگوجہ کلیکٹر کو دیا گیا ہے اس میں ان ناموں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کی جانکاری سمپتھی سے جڑی جانکاری جو ہے وہ مانگی گئی ہے آئیکر ویفاق کی طرف سے یہ پتر لکھا گیا ہے منوج یاداو جو کی مین پاٹ امبکاپور کے نیوازی ہیں اس کے علاوہ اطل یاداو مین پاٹ امبکاپور کے نیوازی ہیں گڑنش یاداو مین پاٹ امبکاپور کے نیوازی ہیں ناگیشور یاداو مین پاٹ امبکاپور کے یہ بھی نیوازی ہیں ان کی سمپتھی کا بیارہ مانگا گیا ہے اس کے علاوہ پرمود ٹوپو جو گنگاپور کھرد امبکاپور کے رہنے والے ہیں راجو اگروال شیو یادو اروند گپتہ ہیمنت یادو رامانند یادو یہ دیکھیں نام ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں دینہ یادو اور پردیپ گپتہ یہ پردیپ گپتہ جو ہیں یہ امبکاپور بیدولی کے رہنے والے ہیں دینہ یادو مین پارٹ امبکاپور رامانند یادو بطولی امبکاپور ہیمنت یادو بطولی امبکاپور کے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ امبکاپور میں رہنے والے اروند گپتہ شیو یادو اور راجو اگروال کی سمپتی کا بیورہ بھی مانگا گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کی امرجیت بھگت کے قریبی مانے جاتے ہیں یہ ایک بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہی ہیں بہت بڑی خبر ہے پوری جانکاری مانگی گئی ہے امرجیت بھگت سے جڑے ان لوگوں کے بارے میں کالیکٹر سرگجہ سے اور اس لیٹر میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سرچ اور سیز آپریشن جو چلایا گیا تھا انڈر سیکشن ایک سو بتیز کے تحت انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے طور پر اور اس میں امرجیت بھگت کہ یہاں پر جو آپریشن چلایا گیا تھا اس کے بعد انہیں لوگوں کی جانکاری اور سمند تعلق جو ہے یہ دیا جائے یہ اپلبد کرایا جائے جس میں زمین خریدی اور جو بیچی گئی ہے بیتے پانچ سال میں اس کی جانکاری مانگی گئی ہے اس کے علاوہ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ جو ہوا ہے یا کوئی اور پروپرٹی خریدی اگر گئی ہے اس کی جانکاری مانگی گئی ہے ان لوگوں کے دوارہ اس کے علاوہ زمین اگر ان کو آونٹیت کی گئی ہے ایف آرے کے تحت یا ان کو کوئی اور بینیفٹ یعنے کی ان کو کوئی اور فائدہ اگر اپلبد کرایا گیا ہے تو یہ ساری جانکاری اپلبد کرائی جائے یہ سرگوجہ کلیکٹر کو یہ پتر لکھ کر جانکاری مانگی گئی ہے آم بیکا پور سے شوان ہمارے ساتھ جولے تھے شوان آپ کا بہت شکریہ اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے بات کانگریس کے سپنوں کے سروے کی کیندر کی ستہ پر قابض بیجے پی کے خلاف پرمکھ وپکشی دل کانگریس اب مہجال میں پھستی نظر آ رہی ہے پارٹی نے پہلے بیجے پی ویروتھی تمام دلوں کو ایک جوٹ کرے ایک لوگ صبح چناب کے لیے انڈی الائنس بنایا اب پارٹی کا ایک اندرونی سروے اسے گٹھ بندھن کے مہ پاس سے باہر نکالنے کے سنکیت دے رہا ہے دوسری طرف ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشتہ کے بعد پورے دیش میں جائے شریرام کا ناد کرنے والی بیجے پی کا ابھیان اس سروے پر سوال نا سوٹ نا کپاس جلاہوں میں لٹھم لٹھ لوگ صبح چناب کی تیاری میں جوٹی تمام پارٹیوں کے بیج شروع ہوئی سکتا کی دور پر یہ کہاوت ایک دم سٹیگ بیٹھ رہی ہے اسی کڑی میں ایک سروے آیا ہے کہ کانگریس لوگ صبح چناب میں سنچوری مار سکتی ہے سروے خود کانگریس نے کروایا ہے اور اس کا سروے بھی آنترک ہے کانگریس کا یہ سروے اب خبر بن چکا ہے خبر بننا لازمی بھی ہے کیندری کی ستہ کے سب سے بڑے سنگرام سے پہلے آیودھیا میں رام لالا کی پرانہ پرتشتہ ہو چکی ہے بی جے پی رام کا نام لے کر پورے دیش کو ایک جوٹ کرنے میں چھوٹی ہے ایک جوٹ ایک مشت ووٹ بٹورنے کے لیے اتر سے دکشن تک پورپ سے پشچن تک پارٹی ہر پردیش کے رام بھکتوں کو آیودھیا درشن کے لیے لے جا رہی ہے بی جے پی کی کمزور پکڑ والے دکشن کے راجیوں میں یودھستر پر ابھیان چلایا جا رہا ہے ہندی بیلٹ پہلے سے رام مہ ہے ایسے میں کانگریس کے اندرونی سروے میں سو سو دس سیٹیں جیتنے کی ریپورٹ کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے اور لے کر آپ کا اتنا بہومت ہے اب تو پہلے تین سو تیس تین سو چوتیس کی اپنے تو چار سو پار ہو رہا ہے میرا جوا ہے یہ لوگ خیر کے چھنکے آنے دو سب نہیں یہ لوگ خیر کے چھنکے آنے دو پہلے ان کو پہلے بھیجو تب معلوم ہوتا یہ سب موڈی کے کرپا سے آئے ہیں سو 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 دن باتی اور اب کی بار پورا دیش کہہ رہا ہے اب کی بار خرگیجی بھی کہہ رہے ہیں بی جے پی اب کی بار چار سو پار کا نعرہ دے رہی ہے پی ام موڈی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر صدارت تین سو ستتر صاف تو بی جے پی تین سو ستتر پار کرے گی اور تو اور کانگریس ادھیاکش ملک آرجن کھڑ گے بھی اب کی بار چار سو پار کا سمرتن کر رہے ہیں ایسے میں کانگریس کے سو پار کے سروے پر سوال اٹھنا لازمی ہے پارٹی کے سروے کو مونگیری لال کا سروے کہنا ایک طرفہ بیان ہے لیکن ستہ پکش یہی بول رہا ہے کانگریس تو ٹوٹل فیل ہے وہ کوئی بھی ایلائنس کرنا ہے کوئی سوی گھٹ بندن کرنا ہے ان کے سارے فیل ہونے بالے ہیں اور وہ تو جتنی سیٹوں کا انٹرنل سربے میں کر رہا ہوں اس سے دکھ رہا ہے کہ وہ اپنی ہار کو سویم سو بھی کار کر رہا ہے اور میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ جتنے پہ بھی کہیں دکھ بھی رہا ہے نا اتنی سیٹیں بھی نہیں ملنے والی دو ڈیجٹ میں بھی ان کو اتنی سیٹیں نہیں آنے والی کہ وہ نیتا پردی پکش بنا پائیں انڈی گھٹ بندن کئی نہیں ہے جے راشت دروہیوں کا راشت بیرودیوں کا گھٹ بندن ہے کانگریس کے آنطرک سربے میں کیرل کرناٹک تیلنگانا اور تمیلاڈو میں پارٹی کو بمپر سیٹیں ملنے کا نمان لگایا گیا ہے سربے کا آدھار کیا ہے یہ تو کانگریس والے ہی جانے لیکن دیش کی دونوں بڑی پارٹیوں کے بیچ کم سکم سربے میں سو اور چار سو کی ٹکر ضرور نظر آ رہی ہے تو بات کانگریس کے سروے کی ہو رہی ہے کانگریس کا سروے آخر کہتا کیا ہے اس سروے میں ہے کیا کہاں کتنی سیٹیں ملنے کا کانگریس کو انمان ہے یہ آپ کو بتاتے تھے ہیں اوڈی شاہ دو سے تین سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں اس کے علاوہ پشے منگال میں دو سے تین سیٹیں مل سکتی ہیں گوہ میں بھی ایک سیٹ کا بھروسہ جتا رہی ہے کانگریس کی یہاں پر ایک سیٹ اسے مل سکتی ہے اس کے علاوہ کیرل میں سولہ سیٹیں کرناتک میں پندرہ سیٹیں اور تیلنگانہ میں بارہ سیٹوں کا انمان ہے کیرل سولہ کرناتک پندرہ اور تیلنگانہ میں بارہ سیٹیں کانگریس کو جیتنے کی امید جاتی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگنی راجوں کی بات کریں تو اس میں دکشن کا راجتہ ملانڈو بھی ہے جس میں آٹھ سے نو سیٹیں اور مہاراشتر میں بھی امید ہے کہ پانچ سے چھ سیٹیں کانگریس کو یہاں سے حاصل ہو جائیں گی اس کے علاوہ کانگریس کو یہ بھی بھروسہ ہے کہ آسم میں کانگریس کو چار سیٹیں اور پوروطر کے انیہ راجوں جو ہیں وہاں سے بھی تین سیٹوں کا کانگریس کو انمان ہے کہ یہاں سے بھی تین سیٹیں مل جائیں گی اب جھارکھنڈ کی بات کریں تو جھارکھنڈ کی چار سیٹیں کا انمان لگایا جا رہا ہے ایم پی کی تین سیٹیں اور چھتیز گر سے دیکھیں گیارہ سیٹیں ہیں چھتیز گر کی چار سیٹوں کا انمان لگایا جا رہا ہے کانگریس کے دوارا اب راجستان کی بھی بات کر لیتے ہیں راجستان کی چار سیٹیں کانگریس کو مل سکتی ہیں پنجاب کا بھی گنگت آٹھ سیٹوں کا کانگریس میں فٹ بیٹ رہا ہے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ آٹھ سیٹیں یہاں سے جیت جائیں گے ہریانہ سے بھی تین سیٹیں جیتنے کا انمان کانگریس جتا رہی ہے اتر پردیش کے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ سیٹے اسی راج میں ہیں لیکن کانگریس کا یہ جو سروے ہے یہ سروے بتا رہا ہے کہ دو سیٹے تو کانگریس جیت جائے گی اتر پردیش میں اترہ کانڈ میں بھی دو سیٹے ہیمالچل پردیش میں ایک سیٹ اور جمہو کشمیر اور لڈکڈاک کی جو دو سیٹے ہیں وہاں پر کانگریس جو ہے اپنا پرچوم لہرہ سکتی ہے وہاں پر کانگریس اپنی جیت درج کر سکتی ہے ایسا کانگریس کا یہ سروے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے شیوام پرطا دلی سے ہمارے سمدھاتا ہمارے ساتھ لائیو جھلے ہوئے سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں شیوام یہ کانگریس کا سروے جو ہے یہ ہنڈرڈ پلس بتا رہا ہے مدھیے پردیش شہ تیزگڑ بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے لیکن سب سے زیادہ امید جو ہے وہ دکشن سے نظر آ رہی ہے شیوام اسی طور پر کانگریس پارٹی نے یہ آنطرک سروے کر رہا ہے کانگریس کے اچھ سوتروں نے نیو جیٹین کو یہ جانکاری دی ہے کہ کانگریس اپنے سروے میں 100 سے 110 کے پیس پہنچ رہی ہے ایسے میں پارٹی کو امید ہے کہ 2019 میں جو اس کا پردرسن تھا اس سے پارٹی لگ بگ دوگنی سیٹیں جیتے گی لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ساؤٹ کی سیٹیں چار راج ہیں کیرل، تمیلناڈو، تیلنگانہ اور کرنا ٹک وہاں سے کانگریس کو بڑی بڑت مل رہی ہے اس کے بعد مہاراشتھ، پنجاب جیسے راج ہیں جہاں کانگریس کو امید ہے کہ انہیں اچھی سیٹیں ملے گی مدبردیس کی بات کریں کانگریس پارٹی کے آنطرک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں تین سیٹیں ملنے کا نمان ہے جبکہ 36 گڑھ میں چار سیٹیں ملے گی کانگریس کے اچھ سوٹروں کا یہ بھی دعبہ ہے کہ اگر پارٹی کو اس سروے کے آدھار پر سیٹیں ملتی ہیں اور پارٹی آنے والے دو مہینے میں اور مہنت کر کے 30 سے 40 سیٹ بڑھا لیتی ہے یعنی کہ اگر 140 سے 150 کے آس پاس کانگریس پارٹی کی سیٹیں آ جاتی ہیں تو وہ پردان منطری موڈی کو تیسری بار پردان منطری بننے سے اور بھاجپا کو تیسری بار سرکار بننے سے روک سکتے ہیں حالانکہ کانگریس پارٹی نے آنطرک سروے کر آیا ہے اس کی جمینی ستی کیا ہے وہ بلکل اُلٹ ہے لیکن کانگریس پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان چناؤوں میں اپنے سروے کے انسار لگ بگ 100 سے 110 سیٹیں جیتیں گے جن میں کی جیسے آپ نے بتایا کہ دچڑ ان کا ستویدہ محبوبت ہے یہی ایک وجہ ہے کہ لگتار چرچہ تھی کہ سونیا گاندی تیلنگانا یا کرناٹک سے لڑ سکتی ہیں کیونکہ ایسے میں وہاں پر جو لہر ہے وہ گیب میں کنوٹ ہو جائی لیکن ابھی تک اس کو لے کر پکتا جانکاری نہیں ملی حالانکہ کانگریس کے لیے بوری خبر یہ ہے کہ ان کے سربے میں بھی کئی ایسے راج ہیں جہاں پر کانگریس کو شون سیٹیں مل رہی ہیں چاہے وہ گجرات ہو چاہے دلی ہو یا پھر یوپی جیسے بڑے راج کی بات کرنے جہاں اسی سیٹیں ہیں وہاں کانگریس صرف دو سیٹیں پا رہے ہیں جن میں امیٹھی اور رائیوریلی ہے بیتے چناؤں میں امیٹھی سے راہل گاندھی کو اس ملتی رانی نے ہرا دیا تھا ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آنترک سروے ہے وہ آنے والے دو مہینے اور تین مہینے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کی تصویر کیا سامنے آتی ہے اور اس سروے کی ایک خاص بات یہ بھی نظر آ رہی ہے اس سروے میں کی کانگریس کو یہ امید نظر آ رہی ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا پارٹ ٹو جو ہے نیای یاترہ جو نکالی جا رہی ہے اس سے بھی کئی نہ کہیں کانگریس کو امیدیں جاگ رہی ہیں بھلی اکہ دکہ اسیٹے ہی سہی لیکن وہ ایڈ آن کر رہی ہیں اسم میں چار سیٹوں کی امید ہے کانگریس کو دیکھیں بھلکل بھارت جوڑو نیای یاترہ جس طریقے سے رہول گاندھی نکالی پارٹی کو امید ہے کہ پوروکتر راجیوں سے شروعات کی دیچائے وہ منیپور ہو اسم ہو ناغالینڈ ہو میگالہ ہو ان راجیوں میں رہول گاندھی گئے کار کرتا ہوں سے ملے اسم میں پارٹی کو امید ہے کہ جو سنگٹھن ہے اس کا دھاچہ مجبوط ہوا ہے اور اس کا فائدہ آنے والے لوگ سوہ چناؤں میں ہوگا کانگریس پارٹی یہ بھی مانتی ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ جو پرثم چلار تھا اس کی وجہ سے ہی تیلنگانہ اور کرناٹک میں کانگریس کی سرکار آئی حالکہ بات میں وہ تین راجیہار گئے ایسے میں پارٹی کو امید ہے کہ پوروکتر سے جہاں سے لگ بک کانگریس پارٹی کا صفایہ ہو چکا ہے اسے اس بار اس الیکشن میں انٹی انکمبینسی اور رہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بڑا فائدہ ہوگا مدبردیس کی بات کرے تو وہاں سے ایک سے تین کرنے کی بات کیے جبکہ ان دونوں راجیوں میں فلال برطمان میں ڈبل انجن کی سرکار ہے ایسے میں کانگریس پارٹی وہ بھلے ہی کچھ کہتا ہو لیکن جروری نہیں ہے باسترک استطیتی ایسی ہو لیکن کانگریس کے منوول کو بڑھانے کے لیے تو کم سے کم ابھی کی استطیتی میں تو یہ ٹھیک ہی کہا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا شیبہ مز جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آگے لوگ سبح چنانو کی تیاری میں بی جے پی جھٹی ہے اور گاؤں چلو ابھیان بھی اس نے شروع کر دیا اس کے تیارید پارٹی کے بڑے نیتہ گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں ایس دوران گرامی نے اسے بات کی جیت کی جواری اور پارٹی کارکرتاؤں کو بودھ جیتنے کا سوتر بھی بتایا جوارا ہے قدیش کے ادھیاکش ویڈی شرما نے اس کی شروعات گھنا زلے کے گاؤں سے کی اور دوسری طرف کانگریس بی جے پی کے سبھیان پر سوال کرنے لگی آگامی لوگ سبح چنانو سے پہلے بی جے پی کی نظر گرامین مدداتاؤں پر ہے چلو گاؤں کی اور ابھیان کا نعرہ دے کر بی جے پی نیتہ شہر چھوڑ گاؤں کا رکھ کر رہے ہیں جس کی شروعات پردیش بی جے پی ادھیاکش ویڈی شرما نے کی ویڈی شرما نے ابھیان کی شروعات کے لیے دگویجے سنگھ کے گھڑ کو چنا ویڈی شرما گناہ زلے میں راگھو گھڑ ویدھان سبح شیطر کے آون گاؤں پہنچے یہاں گرامینوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے بٹائے چنانو سرکار اور وکاس کی یوجناؤں پر گرامینوں سے چورچا کی صبح گاؤں کے مندر میں پوچھا لگایا گاؤں میں جھاڑو لگایا اور گرامین چھاتروں کے ساتھ یوگ ابھیاز بھی کیا آون گاؤں میں بیٹھ کر ویڈی شرما نے دگوجہ سنگھ کے گھڑ کو نکار دیا لگے ہاتھ اسی گاؤں سے پردیش کے آدیواسیوں کو سندیش دیا کہ آزادی کے بعد سے موڈی سرکار پہلی ایسی سرکار ہے جس نے آدیواسیوں کے بارے میں سوچا انہیں سممان دیا اور ان کے وکاس کے لیے سنجیدہ ہے آدیواسی بھائی اور بہنوں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے مانی پردھان منتری نیرند موڈی جی نے ہمیشہ سے ان کے اتھان کے لیے کام کیا ہے چاہے پیسہ ایکٹ کانون کی بات ہو چاہے آدیواسی سمانج کو گورب دیوست کے مادیم سے سممان دینے کی بات ہو آدیواسی کرانتیکاریوں کو بھارت کے اندر مان سممان سے لے کر کہ انہوں اسثان دلانے کی بات ہو گاہ چلو ابھیان کے تحت بی جے پی شہری ووٹرز کے ساتھ گرامین مدداتاؤں کو سادھنے کا ابھیان چلا رہی ہے دوسری طرف کانگریس ستہ پکش کے ابھیان پر سوال اٹھا رہی ہے کانگریس بی جے پی کے ابھیان دعوے اور وادے کو ہوا ہوای بتا رہی ہے ایم پی میں ستہ کے سب سے بڑے مہا سنگرام کے لیے سیاسی دلوں کا دعو پینچ جاری ہے بی جے پی کا گاؤ چلو ابھیان اسی کڑی کا حصہ ہے پارٹی ایک طرف جوائننگ ابھیان کے ذریعے ویرودی دلوں کے نیتاؤں کا اپنے پالے میں کھینچ رہی ہے وہیں گاؤ چلو ابھیان کے ذریعے گرامین بتداتاں کو اپنے پالے میں کر کانگریس کے شتریہ چھترپوں کی سیاسی زمین چھین لینا چاہتی ہے دوسری طرف کانگریس سبھی جانجگیر چامپا زلیم میں مہتاری بندن یوجنا کا پرچار پرسار کرنے کیلئے رت روانہ کیا گیا یہ رت کسان انتی آیوش مان یوج مہتاری بندن جیسی ان تمام یوج ناؤ کا گاؤں گاؤں گھوم کر پرچار کرے گا جس کے نیتر اور راج سرکار لائی پرشاسن کے مطابق اس رت کو چلانے کی منشا آم لوگوں کو ان یوج ناؤں کی جانکاری دینا ہے تاکہ جنہیں نہیں معلوم ہیں وہ جان لیں اور اس یوج ناؤ کا لاب اٹھائیں ملا ملا جاتا ہے اور ہماری دیش کے پردھان منتی اس ساری چیز میں ایک انتیوم سے بکتی کو کہا پہ سممان ہونا چیز کاؤں کہا پہ کاؤں کر رہا ہے کون سی ورگا کا کیسے خیال ہونا چیز اس ساری چیز میں ہمارے پردھان منتی چیز چیز کر لے ایک طرف ستھ دھاری پارٹی اسے عام لوگوں کو یوج ناؤ کی جان کاری دینے کے مقصد سے شروع کیا گیا ابھیان بتان تو وہی دوسری طرف ویپکش کہہ رہا ہے کہ یہ صرف پرچار کرنی بالی سرکار ہے بھاجپا کی سرکار یعنی ویکی اپن باجوں کی سرکار یہ سی پی یوجرناؤں کا پرچار پرسار کریں گے لاب کسی کو نہیں دیں گے مہتاری مندن یوجرنے میں جس پرکار سے بجٹ بنائیا گیا ہے پردیش کے 80 لاک بیوہیت مہیلاؤں کو اس کا لاب نہیں مل نا پدھان منتری واس 18 لاک آواز دینے کا دعویٰ کیا گیا اور ابھی تک ان کی کی سرکار نے 18 آواز بھی سوکری دیں کی ہے 18 لاک آواز دور کی بات آم چناؤ کو دیکھتے ہوئے 36 گڑ میں ستہ پکش ہو یا وپکش ہر قدم چناؤ نفع نقصان کے لیہاج سے اٹھائے جا رہی ہے ایک دوسرے پر وار پلٹ وار بھی اسی کا حصہ ہے بہرحال رت چل پڑ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا لاب ووٹرز کو ملتا ہے اور کتنا بی جی پی کو بی ریپورٹ نیوز 18 36 آم چناؤ سے پہلے ایک طرف بی جی پی گاں چلو اور بی جی پی جوائننگ کا بھیان شروع کر چکی ہے اور دوسری طرف سنگ پرموک موحن بھاگوات کا مدھی پردیش دورہ شروع ہو چکا ہے اس کو لے کانگریس سوال اٹھاتی رہتی ہے آج بھی اٹھا رہی ہے کانگریس کہ سنگ پرموک کا دورہ بی جی پی کو چناؤں میں مدد پہنچ آنے بی جی پی سے غیر راجنیتک دورہ قرار دی رہی ہے سنگ پرموک موحن بھاگوات کا مدھی پردیش دورہ شروع ہو چکا ہے مورینا میں بھاگوات گوالیر پہنچ اور ان کے پہنچ پردیش کے راجنیتک گلیارے میں ایک بار چرچہ شروع ہو گئی ہے چناؤں سے پہلے سنگ پرموک ایم پی کا دورہ کیوں کرتے ہیں ان کا دورہ سانس تک نہیں راجنیتک ہے چناؤں سے پہلے وہ پردیش میں آتے ہیں اور بی جی پی کے پکش میں ماحول بناتے ہیں لوگ سبھا چناؤں ہے تو ایک بار پھر سنگ پرموک ایم پی دورے پر آئے ہیں سنگ پرموک موہن بھاگوات کی دورے کو لے کر کانگریس نے ایک بار پھر سوال اٹھایا اور بی جی پی کے دروس سے ایک بار پھر جواب بھی دیا گیا ہے جواب وہی پرانا سنگ اور سنگ پرموک کا راج نیتی سے کوئی لینہ دینا نہیں سنگ سانگ 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 سنگ 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 اگرام دوہزار چوبیس کے شعب فلحال کے لیے بس اتنائی وقت ایک بریک کا ہے بریک کے اس پارے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے